موسیقی موسیقی دودھ لیا ہم نے ایک کپ اور اس کے اندر ہم تین ٹیبل سپون کسٹڈ پاورڈر شامل کر دیں گے کسٹڈ پاورڈر بنیدہ فلیور میں ہے یہ گیا تین ٹیبل سپون کسٹڈ پاورڈر اس کو مکس کر لیتے ہیں کوئی لمس نہ رہیں اچھے طریقہ سے ہم اس کو مکس کر لیں گے دودھ میں اور پھر اس کو ہم اوبلتے ہوئے دودھ میں شامل کریں گے اوبلتے ہوئے دودھ کے نیچے چولہ بن نہیں کرنا بلکل دھیمی آنچ ہم نے جلا کے رکھنی ہے اور اس کے اندر اب ہم ایک ہاتھ سے کسٹڈ مکس ڈالتے جائیں گے اور دوسرے ہاتھ سے مکس کرتے جائیں گے تاکہ ہماری گھٹلیاں نہ بن جائیں کوئی کسٹڈ کے اندر یہ دیکھیں کسٹڈ اچھے طریقہ سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو صرف پانچ منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد ہم کر دیں گے چولہ بن اور کسٹڈ کو کر لیں گے تھنڈا کسٹڈ میں ہم نے لے لیا ایپل بنانا گریپس ہیں اور بادام ہیں ان کو ہم نے چاپ کر لیا ہے آپ اپنی مرضی کے کوئی سے بھی فروٹ سائٹ کر سکتے ہیں کسٹڈ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اس کے اندر اب ہم تمام فروٹس شامل کر دیں گے اور بادام ہم نے اپنی مرضی سے لیا ہے اس میں کوئی لیمٹ نہیں آپ کے لیے بس یہ ہے کہ آدھے ہم نے شامل کر لیا ہے اور آدھے ہم کارنشنگ کے لیے استعمال کریں گے ان سارے فروٹس کو کسٹڈ میں اچھی طرح سے مکس کر لیں میک شور کیجئے گا کہ آپ کا کسٹڈ جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے ہے گرم نہ ہو ورنہ فروٹس پانی چھوڑ دیں گے ان چیزوں کو رکھ دیتے ہیں سائٹ پر اب ہم اپنے بول میں کیک کے پیسز کو سیٹ کر لیتے ہیں پھر جو ہم نے کنڈنس ملک یوز کیا تھا اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی آٹ کر کے اس کو تھوڑا سا پتلا کر لیں گے اس کی کنسسٹنسی اور اس کے بعد اپنے کیک پیسز کو ہم اس سے سوک کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا کیک اچھے طریقہ سے کنڈنس ملک سے سوک ہو گیا ہے اب کسٹرٹ کو ہم کسی بڑے چمچے کی ہلپ سے اس کے اوپر پورا ڈال دیں گے اور سارے کیک پیسز کور ہو جائیں گے کسٹرٹ سے دو گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھنڈا ہونے کے لیے دو گھنٹے بعد اب ہم کریں گے کیا کہ ہم تیار کریں گے جیلی جیلی بنانے کے لیے ہم نے ایک کپ پانی لیا اس کو رکھ دیا بوائل کرنے کے لیے اور دوسری طرف ایک ساف پول میں ہم نے چار ٹیبل سپون لی چینی اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے ونیلہ پاورڈر یا ونیلہ ایسنس اگر آپ ونیلہ ایسنس لے رہے ہیں تو ایک ٹی سپون شامل کر دیں اور اگر آپ کے پاس بھی ونیلہ پاورڈر ہے تو دو ساشز یوز کریں تاکہ جیلی کے اندر ایک اچھی سی ونیلہ کی خوشبو آ جائے ساری چیزیں گئیں اب ہم نے اس کے اندر ڈال دیا گرم پانی پانی بوائل ہو چکا تھا گرم پانی شامل ہو گیا اب بلکل دو ڈرابز ہم بلو فوٹ کلر کے ایٹ کریں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا بلو کلر بنا ہے اب اس کے اندر ہم جیلیٹن پاورڈر جیلیٹن پاورڈر ہے یہ اور اس کے اندر ساشیز ہوتے ہیں میں نے ایک ساشے یوز کیا ہے ایک ساشے دس گرام کا ہوتا ہے اور اس سے آرام سے 500 ایمل تک جیلی تیار ہو جاتی ہے یہ میرا بول چھوٹا تھا میں نے اس کو ایک بڑے برطن میں کنورٹ کر لیا یہ دیکھیں پورا جیلی مکس میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب آتھا کپ تھنڈا پانی میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں یہ گیا آتھا کپ تھنڈا پانی اور ان دونوں چیزوں کو بس ہم مکس کر لیں گے ہماری جیلی تیار ہے یہ اس وقت بھی تھوڑی سی گرم تھی اس کو بھی روم ٹیمپریچر پر لے آئیں گے ہم اب ہمارا کسٹرڈ جو کہ اچھی طریقے سے ٹھنڈا ہو چکا ہے اس کے اوپر ہم یہ جیلی مکس ڈالیں گے کسی چمچے کی حلب سے یاد رکھیں کہ آپ نے ڈائریکٹ اس کے اوپر نہیں ڈالنی کسی چمچے کی حلب سے ہم نے آرام سے ڈالنی ہے کہ کسٹرڈ ہمارا بلکل بھی خراب نہ ہو اور اوپر جیلی کی پروپر لیئر چاہیے ہمیں سب کا سب ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا اور ہم اس کو رکھیں گے فریج میں سیٹ ہونے کے لیے اس کے بعد ہم اس کو کریں گے ڈیکوریٹ چلیں جی اب ہم اپنا ایکواریم تیار کرتے ہیں سب سے انٹرسٹنگ پارٹ ہے یہ اس کے لیے جو سب سے پہلے ہم نے چیز لی ہے وہ ہیں بسکٹس ہیں یہاں پہ آرام سے لوٹس بسکٹ اب تو ہر جگہ آفیلیبل ہیں ان کو لے کے اور ان کو کرش کر لیا ہے یہ تقریباً چار بسکٹس کا چورہ ہے اس کو ہم سینڈ کا لک دینے کے لیے اپنا اس کے اوپر ڈالیں گے پاکلٹ ہے اس ٹونی سائز کا لک ہوتا ہے اور جو ہماری تھیم ہے اس کے مطابق بڑا پرفیکٹ لک آئے گا اس کی ہلپ سے بادام ہیں جو ہم نے شروع میں بچائے تھے کسٹرڈ میٹ کرتے ہوئے اسی میں سے تھوڑے بادام ہم یوز کر لیں گے اس کے بعد یہ ہے ٹوٹی فروٹی یہ ہم شامل کر دیں گے جتنے کلرز جالیں گے اتنا پیارا آپ کا ایک ویرے تھیم تیار ہوگا اچھا اب ہم نے کہا کہ ہم نے لیک کیوی اس کو اس کے سلائسز کر کے اور اس کو سٹار شیپ کٹر کے ہلپ سے ہم نے کٹ کے آئے تو ہمارے سٹار فش تیار ہو گئی ہیں یہ گئی ہماری کیوی کی بنی ہوئی سٹار فش اب یہ گرین والا جو لائم ہوتا ہے اس کے چھلکوں سے ہم نے ایکویٹک پلانٹس بنائے ہیں اس کے بعد ہم نے ریڈ ایپلز گرین ایپلز اور مالٹوں کے چھلکے اور لیمو کے چھلکوں سے مچھلیاں تیار کی ہیں ان کو کٹنے کی کوئی سپیشل ٹیکنیک نہیں ہے بس آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ مچھلی کس شیپ کی ہوتی ہے اس شیپ میں آپ کٹ کے اور اپنی مچھلیاں تیار کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ میں پریزنٹیشن میں اوورال یہ ایک ہٹ ریسپی ہے یہ دیکھیں ہماری مچھلیوں کے پر شر جڑ چکے ہیں یہ تمام مچھلیاں آگئی ہیں ہمارے ایکویریم میں اب ان کی آنکھیں بنا لیتے ہیں میرے پاس فوڈ مارکر نہیں تھا تو میں نے نارمل مارکر سے ان کی آئیز بنائی ہے اگر آپ کے پاس فوڈ مارکر ہو فوڈ کلر کا جو مارکر ہوتا ہے اس سے آپ آئیز بنا لیجئے گا یہ دیکھیں آنکھیں لگ چکے ہیں ہماری فش اس کو اب ہم کیا کریں گے ہم نے ایک نارمل کریم کا پیک لے کے اس میں سے ایک ٹیبل سپون کریم پائپنگ بیگ میں ڈال دی ہے اور اب ہم اس کی ہلپ سے تھوڑی اور ڈیکوریشن کریں گے کیونکہ ہم نے فش کے بابلز بنانے ہیں یہ دیکھیں اب بنا لیتے ہیں بابلز اس کے اندر تو آپ جتنی خوبصورتی ایڈ کریں گے آپ کو پسند آئے گا تھوڑی سی ڈیزائننگ کر لیتے ہیں اپنے فش کے اوپر ساتھ ہی میں نے اس کے اوپر بلو بیریز بھی رکھ دی تھی جس کی ہلپ سے اور کلرز ایڈ ہو گئے تھے اور خوبصورت لوک آ رہا تھا ہمارا بول ریڈی ہے ہمارا ایکوائریم ٹرافل ریڈی ہے تھنڈا تھنڈا سرف کریں اپنے گھر والوں سے مہمانوں سے خوبصورت ساری داری پر پسل کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ